موزیس خواتچین و حضرات اسلام علیکم آدھا برس یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو جلدی جلدی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے نو مئی دو ہزار تئیس کے بعد عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف مقدمات کا ایک ڈھیر لگا دیا گیا تو نو مئی کو جو واقعات ہوئے میں نہیں کہتا کہ اچھے واقعات ہوئے کوئی بھی نہیں کہے گا لیکن ان واقعات کو بنیاد بنا کر سارا کا سارا ملبہ وہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا گیا مثال کے طور پر توشہ خانہ کیس لے لیجیے توشہ خانہ کیس صرف عمران خان کے اوپر کیوں چل رہا ہے توشہ خانہ کیس نواز شریف صاحب عاصف علی زرداری اور جتنے حکمرانوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لیے ان پر کیوں کیس نہیں چل رہا ان کی فائلیں کیوں نہیں کھولی جا رہی ہیں اسی طریقے سے نو مئی کے دن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کی تاریخ کو نو مئی کے دن نو مئی کی تاریخ کو عمران خان صاحب کسٹڈی میں دیں ان کی گرفتاری بھی عدالت کے وقار کو مجروع کر کے عدالت کے اندر حملہ کر کے انہیں گرفتار کیا گیا اور ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا سیکڑوں کیسز بنا دیئے گئے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان نو مئی کے بعد گرفتار ہونے والے سیکڑوں رہنما سیکڑوں این پی اے این این اے سینیٹرز جو عمران خان کی شان میں قصیدے پڑتے تھے صبح شام ان سب پر بھی نو مئی کے مقدمات بنائے گئے لیکن جو جو لا تعلقی عمران خان صاحب سے کرتا رہا کہ ہم عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں انہوں نے تبہائی بھیلا دی بربادی کر دی ملکی اور وہ استحقام پاکستان پارٹی کوئی ہے اس میں چلے گئے ان کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا مقدمات ختم کر دیئے گئے لیکن عمران خان کے ایسے بھی ساتھی ہیں جن میں خواتین میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جو آج تک جیلوں میں ہیں اور انہوں نے وفاداری تبدیل نہیں کی ہر طرح کی عذیتیں برداش کر رہی ہیں وہ خواتین جیلوں میں اب جو وفادار کارکنان ہیں رہنما ہیں وہ بھی جیلوں میں ہیں اب آپ دیکھئے اس کے تنازل میں انیس جون انیس سو بانوے ذرا غور فرمائیے انیس جون انیس سو بانوے کو فوجی آپریشن شروع کیا اس وقت میں لنڈن میں میروں پر خودکش حملے ہونے لگے تھے تو میں مرکزی کمیٹی اور ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ باہر سے جا کے ہمیں گائیٹ کیجئے میں انیس جون انیس سو بانوے سے لنڈن میں ہوں اب آپ یہ دیکھئے کہ کون کون ایم کی طرف سے ایم ای بنے ایم پی ای بنے سینیٹرز بنے میرز ڈپڈی میرز بنے ایم کی طرف سے اور جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کا سارا کا سارا الزام میں گراؤنڈ پر تھا ہی نہیں کسی نے غلط کام کیے کسی نے زمینوں پر قبضہ کیا چائنہ کٹنگ کی دہشتگردی کے واقعات کیے تو میں تو یہاں پر لنڈن میں تھا میں تو گراؤنڈ پر موجود نہیں تھا جس طرح عمران خان ساتھ ساتھی میں تھے اور جو نو مہی کو واقعات ہوئے اس کے الزامات عمران خان کے ساتھ دیئے گئے اب آپ بتائیے اکتیس سال سے میں یہاں ہوں وہاں پر کون وفاقی وزیر تھا ایمکو ان کی طرف سے کون کون میئرز تھے ایم این ایز تھے ایم پی ایز تھے پروینشل منسٹرز تھے میں تو نہیں تھا اچھا کیا تو اپنا اپنے نام لے رہے ہیں ہم نے بڑا اچھا کیا اور جو برائیاں جتنی ہوئیں اس کا سارا الزام میرے اوپر تھوپ دیا اس لیے دکھنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا اور جب عمران خان صاحب گئے تو آج دیکھ لی یہ عدالت تک مجبور ہیں اور آج تک جیل میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایمان داری سے مجھ سے اور ایم کیو ایم کے کتنے کارکن شہید کر دیئے گئے کتنے لا پتہ ہیں جن کا انیس یون انیس سو بان میں سے کہ آج تک پتہ نہیں تو آپ کو پی ٹی آئی والوں اندازہ ہوا کہ میری ساتھ کیوں میری پارٹی کے ساتھ کیوں ظلم ہوا اتنے شہید کیوں کیے گئے آج تک اسیر ہے آج تک لا پتہ ہے مجھے آپ کے درد کا احساس مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کو غور سے سمجھئے شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ